بسم اللہ الرحمن الرحیم خید نظرات میں ہوں اختر عباس اور اب سب سے میرا اسلام پہنچیں ان دنوں جب میں پبلک ٹی وی پہ ایسا مورننگ شوک لی جاتا ہوں گوڈ مورننگ تو وہاں عام طور پہ منگنی اور شادی اور ان ایشیوز پہ نہ صرف بات ہو رہی ہوتی ہے بلکہ مختلف جو پاکستان کے ماہرین ہیں ان کو بھی وہ آن لائن لیتے ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے اچھا وہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ گیارہ ہزار کیسز ہیں جو لڑکیوں نے کھلا کیلئے اور ڈیورس کیلئے ہیں لہ لہ باقی جگہ بھی ظاہر ہے بہت زیادہ تعداد جو سبھی لوگ الگ لگ وجوہات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے اصل وجہ کوئی نہیں بتاتا جس وجہ سے بچیاں اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن پر بات کروا کے واپس آتی ہیں اور انہوں سے وہ بچیاں جنہوں نے کانسلنگ لیے ہوتی ہے پری مریج کانسلنگ یا جو ہمارے ویڈیو کلپ سنتی رہی ہیں انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کی سینس ہوتی ہے ابھی یہ فریحہ نے جو مسئلہ پوچھا اب آپ سوچئے کہ یہ مسئلہ صرف ایک بیٹی کا نہیں ہے یہ ہر دوسری تیسرے معاملے میں چونکہ لڑکے اپنی زندگی میں اس وقت جو لڑکے ہیں ایویلو بلجید کی شادیاں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ کھیلا ہوتا ہے اپنے آپ کو برباد کیا ہوتا ہے دوسرا ان کی جو لطھ ہے بری عادت وہ گندی موویز دیکھنے کا تیسرا سمڈرہ باز انوالو ہوتے ہیں اس گندگی میں پریکٹیکلی تو قدرت سزا تو دیتی ہے بدلہ بھی دیتی ہے مقافت ہے عمل ہے اس نے پوچھا بیٹی نے کہ سر جی میری شادی کو دو ماہ ہو گئے اور میرے میاں اور میرے درمیان کوئی شادی کا تعلق میاں بیوی والا تعلق نہیں ہوا جب بھی ہم کلوز ہوتے ہیں تو ان کا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں کبھی شوٹ کرتے ہیں کبھی بھانا کرتے ہیں اور کبھی مجھے شرمندہ کرتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہئے میرے بچے آپ کو سب سے پہلے فوری طور پہ اب it's the time اب لیٹ ہو رہے ہو اپنی فیملی کو بتا دینا چاہئے آپ کو ان کی ماں کو اور باپ کو بھی بتانا چاہئے اور اپنی فیملی کو یہ کوئی شرمانے کا معاملہ نہیں ہے یہ اب آپ کی زندگی کے ساتھ جو انہوں نے کھیلا most of the cases لڑکی کی اس کمزوری یا کسی لط اور عادتِ بد کا ماں کو بھی پتا ہوتا ہے باپ کو بھی پتا ہوتا ہے یا انہوں نے علاج کروایا ہوتا ہے لیکن ان تینوں چیزوں کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا ان کا علاج تب تک نہیں ہو سکتا یہ لمبا علاج ہے اگر یہ important ہو گیا no علاج جو مرضی کر لیں آپ اگر میرے پاس جب آتے ہیں ان کی reports آپ سوچیں جہاں ستر ہزار چائیں ہو اور وہاں figure ہو کو دو چار ہزار کی تو باپ بننی کی ability بھی نہیں ہوتی وہاں performance کی ability بھی نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے جب بھی investigate کیا جائے تو ان کی کوئی نہ کوئی لدھ ہوتی ہے کوئی عادتِ بد ہوتی ہے کہیں زندگی میں ان کے ساتھ حادثات ہوئے ہوتے ہیں یا انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں پر جس بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ تو برباد ہو گئے آپ نے یہ سوچ کے کہ وہ آئے گی تو blind کھیل لیتے ہیں کیا ان بچیوں کی زندگی کی یہ قیمت ہے کہ آپ انہیں blind کھیل کے اب وہ جائے گی کھلا لے گی اور پھر وہ اور اس کی ماں باپ اسی نئے رشتے کے لیے پھر ان کہانیوں کو سنائیں گے کیسے ہمارے ساتھ دھوکا ہوا چکھا سا تھا دکھتا ایسا تھا بولتا ایسا تھا پر اندر سے نامرد تھا اب سوچئے یہ کہانی ہر دفعہ سناتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ مجھے لگتا ہے اس سوسائٹی کو اس بات پہ آنا پڑے گا کہ جو وہ وجہ بنتی ہے گھروں کی بربادی کی زندگی کی بربادی کی وہ لڑکا ہے لڑکی کی آتے ہیں سمٹرم وہ کمپڑا لکھا ہوتا ہے سمٹرم ٹھیک ہوتا ہے سمٹرم وہ پوری میفلوں کا میں نے تو ایسے لڑکے بھی دیکھے کہ ان کے شریکے نے ان کے چچا یا تایا کے بچوں نے ویلنگلی اس کو برباد کیا جان پوچھ کے برباد کیا اکیلا بیٹا ہے سارا جاہداد اسی کیوں ملنی ہے میں ڈال دیا آپ سوچیے سیالکورٹ سے پسرور سے گجرہ والا سے جو لڑکے آتے ہیں سٹیج ڈرامے دیکھنے تو ڈرامے دیکھنے تھوڑی آتے ہیں وہ آکے جن غلط کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں گھر والے کے نبینے ہوتے ہیں یا اندھے ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا کتنے کیسز ہیں ان تو آئیفوں سے لڑائیوں کے ان کو مار دینے کے اور کال گرل سے رابطے کے تو آپ کے پاس اگر حرام کا پیسہ ہے یا زیادہ پیسہ ہے اور آپ اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہو کبھی کبھی اس بات پر ڈرتے ہو کہ کلوتا ہے روکوں گی تو ناراض ہو جائے گا بچے گا ککھنے یہ جو اب رسوائی ہوتی ہے ان کیسز میں جب یہ بچی اپنے والدین کو بتائیں اور والدین پھر پریا پنچائت کریں گے اس پریا پنچائت میں وہ مافیاں مانگیں ان کے والدین کچھ کیا کہنا چاہیے زمانتیں دیں یہ ایک بیوکوفی ہوگی ہماکت ہوگی اس تعلق کی بنیاد ہی باقی نہیں بچی دھوکے پہ تھی جھوٹ پہ تھی وہ کھل گیا تو اب علاج کیسے ہوگا اب ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی جتنے اس طرح کے لڑکے یا کیسز میں نے دیکھے ہیں نوے فیصر سے زیادہ یعنی نائنٹی اور نائنٹی فائیو کے پیچ میں ہیں یہ یہ امادہ ہی نہیں ہوتے اپنا علاج کرانے کا چونکہ ان کی مردانگی کو ٹھیس پہنچتی ہے چونکہ ان کا جو گناہ ہے یا ماضی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ بہت سارے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل ویڈیا پہ جو لڑکوں کو یا مردوں کو جو کہتے ہیں گہنٹ پیکٹس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ بربادیاں آپ جب اپنے آپ سے کھیلتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی کابل نہیں رہتے جسمہ الگ آپ سے بدلہ لیتا ہے اور قدرت اللہ کا اس مردانگی کو سامنے لے کے آتی ہے جو مرضی آپ بیان دے لیں آپ اس پہ بنا لیجئے غلط کہتے ہیں آپ اس کا نقصان ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا آپ آگ جلاؤ گے اور آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا یعنی کیسی بات کرتے ہیں آپ زہر کھاؤ گے اور آثر نہیں کرے گا آپ دوب میں بیٹھ ہو گے آپ کی جل بھی جلے گی مطلب کوئی احمقانہ بات سمجھ آنے والی کوئی ایسی بات کریں جو سمجھ آ سکتی ہو آپ کسی کا آپریشن کرو گے پیٹ پھاڑو گے اور وہاں ٹانکیں نہیں لگانے پڑیں گے ہر چیز کا جو آپ ایکشن کرتے ہو اس کا رتیمل ہوتا ہے اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اس ایمپیکٹ اچھے یا بریگ ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایمپیکٹ اس کا ہوتا ہے ذات پہ ہوتا ہے ماتھے پہ ہوتا ہے گھٹنوں پہ ہوتا ہے گھڑوں پہ ہوتا ہے تو آپ گناہ کرو گے فطرت کے خلاف چلو گے اور آپ کا جسم اس کو قبول کر لے گا اور اس کے بعد آپ نارمل زندگی بسر کرو گے نہیں ہو سکتا تو بیٹا جی میرا مشرہ تو یہ ہے کہ اس بات کو آپ بالکل مد لٹکائیے جو بچیاں بعض بار میرے ساتھ زد کرتی ہیں کہ نہیں سر صبر کر لیں گی دیکھ لیں گی چند مہینوں کے بعد اسی گھر میں جن کی عزت بچانے کے لیے آپ نے قربانی دی آپ دو آپ کو کدھر ٹکا ٹوکری ہو جاتے ہو بانج ہے بچا نہیں ہو سکتا ہم نے ترس کھا کے رکھا ہوا ہے اور وہ بچا ساتھ بیٹھا ہوتا ہے رتی برابر شرمندانی ہوتا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بانج ہے کوری ماں نہیں بن سکتی پر نوانی ہم نے ترس کھا کے پھر رکھ لیا کہ چلیں کوئی بات نہیں اب کچھ عرصے بعد بیٹی کی ہم نئی شادی کریں اسے کوئی اتراز نہیں ہے اور ایک اور لڑکی کو برباد کریں جو اسی چونکہ یہ اس پہ پلے کرتے ہیں لوگ اور آپ اگر وہاں بیٹھے رہو گے تو ایسے لوگوں کو آپ حلہ شرید ہوگے ان کی غلط بیانی ان کی کتاہی ان کے جرم ان کی کمزوری کا آپ ان کو تحفظ دوگے اور کسی اور بچی کی زندگی بھی برباد کر لوگے تو خود تو ظاہر ہے آپ الکل بے وقت ہو کے وہاں رہو گے تو اس لیے میں تو سٹرونگلی رکمنٹ کروں گا کہ اس کو کانٹینیو مرک کیجئے اپنے گھر آئیے وہ اگر سلاسواہی کی بات کریں ان کے ٹیسٹ کرائیے یہ سپرم کاؤنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں مجھ سے پوچھ لیجے گا میں آپ کو بتا دوں گا تو پھر اگر وہ نارمل ہوئے تو تب کوئی سوچا جا سکتا ہے پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی پچاس ہزار سے اوپر فگر ہوا تو پھر ٹریٹمنٹ شاید ہو جائے پر وہ بھی فوراں نہیں ہو پائے جن کیسز میں ایسا ہوتا ہے اس کو لٹکایا مت کریں زندگی لٹک جاتے ہیں اختراباس کو اجازی دیجی اسلام علیکم سمیدنٹ اگر آپ م threatens موسیقی